بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام محترم و محتشم قابل احترام زیوکار دوستو اسلام علیکم آج ہم بات کرتے ہیں پینٹاس بڑا خوبصورت کلر بہت پیارا پودا ناظرین اکرام جو یہ آپ کو فلاور لانگ کی طرح نظر آ رہے ہیں تو یہ پینٹاس کا پودا ہے اس میں چار کلر غلب بن پائے جاتے ہیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اگر باہر کے ملکوں میں دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر پینک اور شاکنگ پینک وائٹ اور ییلو تو یہ انتہائی خوبصورت ہے اس میں سوری ریڈ بھی ہے ریڈ کلر ہے تو انتہائی خوبصورت ہے اس میں دو ورائٹییں پائے جاتی ہیں ایک ڈوارف ہے یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ڈوارف ہے یعنی کہ چھوٹے قدوالی ایک اس میں ٹال ہے یعنی کہ بڑے قدوالی تو یہ جو ڈوارف ہے بڑے خوبصورت ایک سموثلی سا بہت اچھا پودا بنتا ہے اور اس کی جو شاخیں بکری بکری نہیں ہوتی اور بڑا کمپیکٹ قسم کا اچھا ہیلڈی پودا بن جاتا ہے جو ٹال والا ہوتا ہے وہ بکرا بکرا سا ہوتا ہے اس کی شاخیں ادھر ادھر گری ہوتی ہیں لیکن وہ اتنا خوبصورت نہیں لگتا تو فلاورنگ والی چیز ہے خوبصورت تو خوبصورت ہی ہوتی ہے لیکن جو یہ بنتا ہے وہ اس طرح کا نہیں بنتا تو اس کا قادر چھوٹا ہونے کی وجہ سے یہ بڑا ایک اچھی بوش بن جاتی ہے اور بڑا خوبصورت پودا بنتا ہے ناظرین اکرام دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو آپ پہلی بات ہو کہ اس کو دھوپ میں ہی لگانا پڑتا ہے کیونکہ فلاورنگ والی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ دھوم میں فلاورنگ کرتی ہے پھر اس کے جو کٹنگ کا موسم ہے نا وہ دو طریقے سے آپ کر سکتے ہیں دو موسم میں یعنی کہ آپ برسات کے اندر اور پھر اس کو آپ فروری پندرہ فروری کے بعد آپ اس کو لگا سکتے ہیں دیکھیں یہ پولینیٹر کا بہت اچھا کام کرتا آپ دیکھ بھی رہے ہیں اس کے اوپر تطیعہ بیٹھا ہوا ہے پولینیٹر بہت اچھا ہے یہ ایک دوسرے کے اوپر سے رس چوستے ہیں اور ادھر سے ادھر جو ہے پولینیشن کا کام بھی سر انجام دیتے ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ بھی جو ہے ہنی بھی بہت زیادہ آتی ہے وہ اس سے رس چوستی ہے اور شاید سک کرتی ہے تو نظرین اکرام یہ کٹنگ کے بارے میں یہ تھا کہ آپ اس کو کامپل سے لگا سکتے ہیں اور کامپل جو ہے وہ برسات میں لگتی ہے اگر ہارڈ کٹنگ لگانا چاہتے ہیں تو پھر پندرہ فروری کے بعد آپ لگا سکتے ہیں آپ اس کو بیچ سے اگانا چاہتے ہیں تو بیچ بھی اس کا اویلے بھلا ہے مل جاتا ہے تو اس کے بیچ سے بھی آپ اس کو گرو کر سکتے ہیں باقی اس کو پانی زیادہ نہیں چاہیے ہوتا اگر آپ اس کو زیادہ پانی دیں گے تو یہ نیچے سے گلنا شروع ہو جاتا ہے پانی جب تک اس کی مٹی کی سطح خوشک نہ ہو تب تک اس کو پانی نہ دیں دوسرا اس کا احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ گوبر کھات کا استعمال کریں لیکن زیادہ نہ کریں آپ گوبر کھات کا استعمال کریں گے یا لیکوڈ فرٹیلائزر آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اس کو اتنی زیادہ بیماریاں بھی نہیں لگتی اور یہ بڑا خوبصورت پودا انتہائی اس کے جو فلاور ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں آپ جیسے مرچوں کے لیف ہوتے ہیں اسی طرح اس کے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ چھوٹے سائز میں ہوتے ہیں یہ تھوٹے سے بڑے ہوتے ہیں آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے اور اس کے گچھوں کی شکل میں اس کے فلاور بنتا ہے تو بہت پیارا پودا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو اس کو اپنے گملوں میں یا گارڈن میں لگا سکتے ہیں روف ٹاپ پر لگا سکتے ہیں اور فلاورنگ سے انجوائے کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر جو انسیکس ہیں ہشرات ہیں جو اٹنے والے کیڑے ہیں وہ بہت زیادہ اس کے اوپر آتے ہیں اور یہ یعنی کہ اس سے رس چوستے ہیں کیونکہ اس کا لاؤنگ کی طرح اوپر کی طرف فلاور ہے تو یہ بہت زیادہ اس کو پسند کرتے ہیں دوسرا ناظرین اکرام آپ اس کے فلاور جو ہے نا وہ دو موسم انجوائے کر سکتے ہیں یعنی کہ سپٹمبر اگست کے انڈ پہ اور سپٹمبر کے درمیان میں یہ فلاورنگ سٹارٹ کر دیتا ہے اور اگر آپ مارچ میں جائیں تو مارچ اپرل میں اس کے فلاورنگ دوبارہ سے سٹارٹ ہو جاتی ہے اور بہت خوبصورت اپنے رنگوں کی وجہ سے بھر جاتا ہے اوپر پھولوں سے چادر بچھی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ وائٹ کلر میں آپ کو دکھا رہا ہوں پنک دکھایا شاکنگ پنک بھی دکھایا دیا ہے تو اس میں ایک ریڈ کلر سائیڈ پہ پڑھا تھا وہ میں نہیں اس کو اندر لے کے آ سکا اس کے لئے میں آپ سے معذرت خواہ کرتا ہوں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے یا آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو بیل آئیکن کو دبا کے اپنی محبتوں کا اظہار کر دیجئے گا اور ساتھ ہی سبسکرائب کر کے چینل کو ہمارے سفر میں شامل ہو جائے گا تاکہ ہم آپ کے لئے ایک بڑا سا کاروان لے کے چلیں اور اسی کاروان کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ رہیں اور میں آپ کے لئے اچھی اچھی ویڈیو بناتا ہوں کوشش کرتا ہوں لیکن اچھی بری کی آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور یہ کس حد تک اچھی تھی انشاءاللہ کسی نئے ویڈیو میں پھر آپ کی خدمت میں آذر ہوں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے فیمان اللہ اللہ آپ سب کا حمی ناصر